السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ ایر کلاس کے لیے آج کا لیکچر ہے الیکٹروموٹف فورس رائٹ ای شارٹ نوٹ اون الیکٹروموٹف فورس یا الیکٹروموٹف فورس اسے مختصر کر کے EMFE بھی بولتی ہیں EMFE of the source is the energy supplied to the unit charge by the cell کہ EMFE کسی بھی source کی بیسیکلی وہ انرجی ہے پوٹنشل ڈیفرنس نہیں وہ انرجی ہے جو unit charge کو cell فراہم کرتا ہے بیسیکلی یہ انرجی ہے جو چارج کو cell دیتا ہے یعنی جب چارج کچھ سیل میں سے پاس کرتا ہے تو وہ ری انرجائز ہوتا ہے اور انرجی اس کو سیل سے ملتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بیٹری ہے جس کی ایم ایف ای ہے وہ ایک ریزسٹنس آر کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ جوڑی ہے تو یہ بیٹری ایک موتدل کرنٹ ریزسٹر میں سے برقرار رکھے گی جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد کیا ہے جی ای بیٹری میک دا پوزیٹیو چارج ٹو فلو ان دا ایکسٹرنل سرکٹ یہ بیٹری چارج کو بیرونی سرکٹ میں بہاتی ہے سپوز ای چارج ڈیلٹا کیو پاس تھو ای سرکٹ ان ٹائم ڈیلٹا ٹی فرض کر لیں ایک چارج ڈیلٹا کیو ہے وہ سرکٹ میں سے ڈیلٹا ٹائم میں بہتا ہے چارج انٹر دا سیل اٹس لوور پوٹینشل یا نگیٹیو پوٹینشل یہ چارج سیل میں جاتا ہے داخل ہوتا ہے کم پوٹینشل والی سائد سے یہ نگیٹیو ٹائم انل سے ڈیلٹا ٹائم انہیو اٹھ پوزیٹیو پوٹینشل انڈ ڈیلٹا ٹائم انہیوہمار اور پھر سیل سے خارج ہوتا ہے پوزیٹیو ٹائم انہیویر سے باہر نکلتا ہے then the source must do work اب یہ چارج نیگٹیو سائیڈ سے آیا پوزیٹیو سائیڈ سے نکلا اس نے پوزیٹیو چارج یہاں پہ کنسیڈر کرنا ہے پوزیٹیو چارج نیگٹیو سائیڈ سے آئے گا اٹریکشن کی وجہ سے نیگٹیو سائیڈ کے اور اس کے بعد پوزیٹیو ٹائمینل کی طرف اوپر موو کرے گا تو ظاہر ہے بہت سارا کام کرنا پڑے گا اس سے بہت ساری انرجی جو ہے وہ یا پوٹینشل انرجی جو ہے وہ سانے والے چارج کو ملے گی جو سیل کے اندر کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں وہ اس کو پوٹینشل انرجی پروائیڈ کرتے ہیں then source must do work اب اس سورس نے اس سیل کو پوٹینشل انرجی دینے کی خاطر کام کیا اور وہ کام کیا ہے ڈیلٹا ڈبلیو on the charge ڈیلٹا کیو کونسا چارج آیا ڈیلٹا کیو چارج آیا اس پر سیل نے ڈیلٹا ڈبلیو کام کیا in taking it to positive terminal اور سیل اسے negative side سے positive terminal کی طرف لے کر گیا which is at high potential جو کہ high potential کے اوپر ہے thus the EMFE of the source is defined as لہٰذا EMFE source کی اس کی تعریف آپ ایسے کرتے ہیں the energy supplied to unit charge by the cell یہ وہ انرجی ہے جو unit charge کو سیل فراہم کرتے ہیں ای برابر ہو گیا energy supplied اور بٹا unit charge ٹھیک ہے EMF کہتا ہے اس کی definition اس نے لکھی energy supplied to unit charge by the cell یعنی EMF برابر energy supplied per unit charge ہو گیا یا بٹا charge ہو گیا تو یہ E برابر آ گیا delta w بٹا delta q کے یہ EMF کا فرمولا آیا اب unit of EMF کیا ہے unit of EMF جو ہے وہ جاول بٹا کولم ہے اور جاول بٹا کولم کس کے برابر آتا ہے world کے برابر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی definition تو تقریباً یا فرمولا اس کا وہی ہے جو potential difference والا ہے work done per unit charge لیکن اس کا concept تھوڑا سا اس سے مختلف ہے اور overall unit potential difference کا اور EMF کا دونوں کا same ہے world تو آپ world استعمال کرتے ہیں کسی بھی cell کا potential difference نوڈ کرنے کے لیے یا EMF نوڈ کرنے کے لیے جب تک کچھ cell کسی circuit میں نہیں connect کرتے آپ اور اس سے بجلی لینا شروع نہیں کرتے تب تک اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ cell کے پاس اتنی power اتنی energy دینے کی صلاحیت ہے اور وہ energy بھی اس کی volts میں لکھے جاتی ہے یا EMF اس کی volts میں لکھے جاتی ہے ٹھیک ہے مثلاً تین volts کا cell ہے ایک cell dead volt کا ہوتا ہے دو cell تین volts کے ہو گیا تو اس کی EMF تین volts ہو گی لیکن جب آپ اسے circuit میں connect کرتے ہیں تو وہ تین volts آپ کے پاس answer نہیں آتا آپ میٹر لگا کے دیکھ لیں تھوڑے سے کم آتے ہیں voltage تو پھر وہ potential difference آپ کو دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو کو 2.8 یا 2.7 بجائے 3 volts کے اتنی ہوتی ہے دونوں cellوں کے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی کسیampو ٹھیک ہے